موسیقی جانتے رہنا لازمی ہے کیا یہ اینکر کا کام ہے کیا یہ بات مجھے پتا آپ نہیں مانیں گے یہ بات میں حسن عصار صاحب سے پوچھ لیتی ہوں حسن عصار صاحب آپ اس بات پر کیا تفسرہ کریں گے کہ اسی انٹرویو میں ایک تو یہ ون تھٹ پوپلیشن کی بات ہوئی اور ایک اس اینکر نے ہمارے وزیراعظم صاحب سے یہ کہا کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں یہاں کوئی اینکر ایسی حمد کر سکتا ہے نہیں بات سنیں نہیں یہاں کے انکر تو اس سے بہت آگے جا چکے جملہ دیکھیں نہیں پلیز انٹرپ نہ کریں میں نہیں بولتا آپ کی کسی بھی بات میں بلکہ آپ نے بات شروع کی مجھے ٹوکا تو میں چھپ رہا ہے دیکھیں اگر یہ جملہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں تو مشروط بات کر رہا ہوں اگر یہ جملہ ہے کہ تو یہ بہت بہت زیادی اور توہین ہمیں ایک ایٹیچوڈ ہے ٹوورڈزی انٹائر نیشن جانا جاؤ کون روک رہا ہے انہیں حالانکہ وہ جانا چاہ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے لولیسنس کی وجہ سے حالات کی وجہ سے ٹھیک ہے ورنہ دھرتی کو ماں کو چھوڑنا جو ہے نا جتنا مشکل ہے میں نے چکے یہ جبر زیادی الحق کے دنوں میں کٹا ہے خود ساکھتا جنرلہ بتنی تھی مجھے کوئی گن پانٹ میں نہیں کسی نے بھیجا تھا لیکن حالات ہی ایسے تھی وہ مردود کہیں کام ہی نہیں کرنے دیتا تھا مجھے میرے جیسے بندے کو جو اس وقت بھی سٹینڈ آؤٹ کرتا تھا پروفیشن میں میرے لئے تو ہر طرح دروازے بند ہو گئے تو مجبوریاں چھوڑاتی ہیں ماں سے اور دھرتی سے دور حالات جو ہے نا وہ بندے کو مجبور کرتے ہیں اس میں پرامنس روی یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں اگر اس میں دم خم ہوتا تو وہ کہتا ہاں بلکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور میں شرمندہ ہوں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب پاکستانی رسکی تلاش میں ملک نہیں چھوڑیں گے دنیا وہاں آیا کرے گی رسکی تلاش میں لیکن یہ تو ایک ریڈکلس سا جواب ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کی وجہ ان کی نیت نہیں ان کی انگریزی بہت کمزور ہے میں ایک لفظ بتا رہا ہوں نا چیک کرنے اچھی سکولنگ جس کی ہوگی اس کا آٹھویں جماعت کا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ سوبرینٹی بہت کوئی لفظ ہے ہی نہیں وہ سوبرینٹی پریزیڈنٹ صاحب کا یہ حال ہے کہ انہوں نے چند ماہ پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بیکٹ جیسے شورا فاک پلے کو شکس بیر کے اکارتے میں ڈال دیا تھا اب یہ تو حال ہے ان کا بولتے بہت زبان ہے جو ان کو آتی نہیں یعنی کہ اب اس میں کنفیوجن ہو جاتا ہے حسن عصار صاحب اس وقت مطلب اس وقت سیکھیں گے مسئلہ میرے حال میں پوری قوم کا بھی اور تمام اینکروں کا بھی حل ہو جائے ایک میری گزارے سننے اگر وہ سی این این والا انٹرویو چلا دیا جائے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں میں تو ابھی آپ کو اس کاٹ نہیں بھی چلایا تھوڑا سا اس کا جو ایک کلپ تھا وہ دیکھا کیا اگر فرض کریں میں حسن عصار صاحب نے انٹرویو دیا یا میں نے دیا ہے اگر آپ اس میں سے ایک فکرہ اٹھا کے اس پہ بحث شروع کر دیں گے اسی پہ تو بات ہو رہی ہے دیکھیں بارس پرائیم نیسٹر آف پاکستان پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں خدارہ ان کے ساتھ اس طرح نہ بڑھتا جائے ان جمہوری حکمرانوں کے ساتھ چلی ٹھیک ہے بسر صاحب بہت سارے بیانات ایسے ہیں جس پہ کنفیوجن ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں میں حسن عصار صاحب سے ہی سٹارٹ کروں گے پھر آپ کی طرف آتی ہوں حسن عصار یہ بیانات کس کیفیت کی کس سوچ کی اکاسی کرتے ہیں اور وزیر آزم صاحب جو ہیں ان بیانات میں کیا ثابت کرنا چاہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سزا ملنے کے بعد مجھے جتنی مبارک باتیں ملیں اتنی تو مجھے وزیر آزم بننے پر بھی نہیں ملی تھی تو حسن عصار صاحب کیا سزا ملنا وزیر آزم صاحب کے لیے بہت فخر کی بات ہے دیکھیں یہ اس کو بھی یہ دیکھیں بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے وزیر آزم کی تو اس وقت صورتحال جو مجھے نظر آتی ہے کہ وکیبلری کی کمی اور ٹینشن کی زیادتی یہ ایک بات دوسری بات پیپلز پارٹی کا ایک مینڈ سیٹ بنا ہے اوور دی یئرز اوور دی ڈیکیڈز میری ڈیکیڈز کہ کوٹس کے ساتھ یہ انہوں نے کھل کے یہ بات کی بھی ہے مطلب یہ کو میں اپنی طرف سے کوئی انٹرپریٹ نہیں کر رہا انہوں نے کہا بھی ہے کہ بھی شریفوں کے بارے میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے میرے بارے میرے ویہا اور ہوتا ہے یہ پیپلز پارٹی ایک انڈرسنینگ ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے انفورچنٹی اس کی شک بھی نہیں ہے حسن علیہ السار سب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا جاتا ہے نہیں وہ بھئی آپ آپ سے زیادہ میں اس کی پیپلز پارٹی کی تاریخ سے واقف ہوں آپ نے تو بھی یہ کہہ دیا بڑے آرام سے کہ ڈیکٹیٹرز کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کون لیٹ جاتا ہے آپ کی جماعت کی قربانی ہے یہ آپ کی حسن صاحب میں نے آپ اپنے در بات لے گئے میں نے یہ کہا ہے اچھا نہیں میں وہ یہ ارس کر رہا ہوں اوہو ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا اب گزارش یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ جس طرف بسرہ صاحب نے اشارہ کیا there is a chain of realities اس کو آپ کدھر لے کے جائیں گے اچھا یا تو وہ سٹیٹسمن ہو جس کو سیچویشنز اس کو اس لیول پہ ہینگل کرنے کا سلیکہ اور کرینہ آتا ہو ہمارے ہاں تو یہ لوگ جو ہیں لیڈرشپ کے میار پہ پورا نہیں اترتے روٹین لیڈرشپ day to day جو کام سٹیٹسمنشپ اب نیلسن منڈیلا ڈھونڈنا جس نے کہا تھا کہ نہیں بھی آج کے بعد ختم ہے سارا انتقام ختم اچھا ان کی سائیکی میں دیکھیں یہ بات اس کو اٹھا کے پھینکنے والی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کی ہر لیڈر کی نفسیات میں ظلفقار علی بھٹو کی لاش ہے ٹھیک اس کا کوئی لاش نہیں ہمارے شہید ظلفقار علی بھٹو نے پاکستان کی افام کی خاطر پاسی کا پھندہ جھول ہے میں فخری بات اچھا نہیں میں فخری کی بات نہیں کر رہا نفسیات میں ایک چیز جیسے وہ آج تک امریکنز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویٹ نیم سنڈروم اسی طرح آج تک پاکستانی میرا خیال ہے یہ اس دن کے بعد نورمل نہیں رہے بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستانی قوم کا اشتماعی تھا اگر میرا بھی تھوڑا سا اس بیان این کو کلے لیں اے تھوڑا سا میں حسنی سار صاحب ایک گزارش کروں کہ پرائم نیسٹر پاکستان نے یہ جو بیان دیا کہ انہوں نے ایک آئین کے تابے حرف اٹھایا اور اس آئین کو بچانا پرائم نیسٹر پاکستان کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں آئین سپریم ہے اور کوئی اس کے علاوہ نہ عدالت سپریم ہے نہ کوئی اور چیز سپریم ہے اب گزارش یہ ہے کہ جس نے پرائم نیسٹر پاکستان نے پارلیمنٹ کی سپرامیسی کو قائم کیا بہت لوگوں کو تکلیف ہے اس بات کی اور اس کے بعد اگر وہ لغار بن جاتے اگر وہ غدار بن جاتے پارٹی کی قیادت میں جھرا گھوم دیتے اور وہ انہوں نے آئینی کام کیا اور میں کہتا ہوں جس دن انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آئینی کام کیا ہاں میری سن لیں کہ میں آئین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا میں اپنی قیادت کی بیٹ میں جھرا نہیں گھوم پوں گا تو یقین مانیے گا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے سیاسی دکانداری چمکارے ہیں اور انہوں نے بوالکوا دے دی اور اس نے انہوں نے شہید رفکار نے بھٹو کا صحیح سپاہی بیرے بھٹو شہید کا صحیح بھائی اور آسف علیہ زرداری صاحب کا بھائی ہونے کا ثبوت دیا اب انہوں نے سزا ہوئی تیس سیکنڈ کی انہوں نے کہا یہ معمولی سی چھوٹی سی سزا ہے استفادیے بغیر وہ لنڈن چلے گئے اور اب تو جو سپیکر صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیراعظم صاحب جن کی لا اہلیت کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیا کہیں گے اس پر کیوں کہا ایسا جس جس پر عمل نہیں کر سکے کیوں کہتے ہیں سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں یہ تو میرے خیال میں پاکستان کیا دنیا کی ہسٹری کا عجیب و غریب کیس ہے ہاں انہوں نے ورڈز دیئے تھے بھائی اس وقت دیئے تھے جب آئین کی حکمرانی ہوگی قانون کی حکمرانی ہوگی جب آپ اپنی خواہش کے مطابق غلط سینس دیں گے چارج آپ کچھ اور لگا رہے ہیں سزا آپ کسی اور میں دے رہے ہیں اس کے بعد آپ اچھا چلیں یہ بات بھی مان لی بھائی اس کیس کے اندر کہیں یہ بات ہے کہ ڈس کوالیفکیشن آپ کی ہو گئی اگر ہو گئی ہے تو آج دونوں جماعتیں الحمدللہ نون اور پی ٹی آئی دونوں چلی گئی ہیں اور انہوں نے جا کے چیلنج کر گیا سپیکر کو فیضل کر جس کی بھی آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے انڈر آرٹیکل سکسٹی نائن اس کی بھی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب بہتر ہوتا کہ ایک پٹیشن اور لے جاتے کہ میاں شباز شریف ابھی تک سٹے پہ چل رہے ہیں اس کیس کو بھی ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اینیوے میں کہتا ہوں پرائم نیسٹر آف پاکستان نے جی بلکل صحیح کا ہے آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے لگے حسن حصار صاحب ذرا پلیز آپ بھی ان بیانات پہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے ذرا مختصر سی روشنی ان پر بھی ڈال دی جائے گا دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا یہ پیورلی آئینی اور قانونی معاملہ اس میں تو اقبال کا ایک مصرہ ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اس میں جو ہے بنیادی طور پہ دیکھیں پارس یہ نیتوں کا آپ کا آپ کی جو تعلیم تربیت آپ کی تہذیب آپ کی گرومنگ ایک قوم کے طور پہ جس طرح کی ہوتی ہے جس طرح اس طرح کا آپ کا مائنسیٹ اور ایک قوم کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے ہمارے ہاں نوملی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فرد کا ڈی این اے قوم کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے وہ جو ایک اجتماعی آپ کا مزاج اور کیریکٹر ہے اس کے مطابق اس ملکی روایت یہ ہے پارس صرف آخری فکرہ کہنا چاہتا ہوں میں حسن صاحب کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا میرا فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو ٹھیک ہے اگر میرے خلاف ہوگا تو غلط ہے this is our standard mind نہیں نہیں حسن صاحب ایسے نہیں ہیں پرائیم نیسٹر آف پاکستان کو چیف جسٹر صاحب خود آج سے تین دن پہلے سماعت کی انہوں نے کہا پرائیم نیسٹر آف پاکستان وہ خود ان کو پرائیم نیسٹر آف پاکستان مانتے ہیں اور یہ جو سیاسی اداکار ہیں اور یہ جو بیلپ کا رول پلے کر رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ قریقار حسن عصار صاحب موجود ہے اور پیپلز پارٹی سے شوکت بسر صاحب نے ہم جوائن کیا تھا اور ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے بیانات کے حوالے سے کل 28 مئی کو یومیں تقبیر بنایا گیا پاکستانی اسلامی ایٹم بم کی یاد میں اس کے دھماکے کی خوشی میں ایک ایٹمی طاقت بننے کی خوشی میں لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ دل جلے ہمارے ایٹم بم کے دشمن یہ کیسے نظر آ رہے ہیں کہ کاش ہم ایٹم بم کی جگہ غیرت بم بنا لیتے ایک آزاد خود مختار اور غیرت مند قوم بن جاتے تو آج ہمارے ہر دل عزیز وزیر آزم یوسف رضا گلانی صاحب یہ کہنے پر مجبور نہ ہوتے کہ امریکہ کی مافی سے ہمارے 26 جوان زندہ نہیں ہو جائیں گے لیکن اس غیرت بم کا فامولا پتہ نہیں کہاں ملے گا اپنا خیال رکھئے گا پارس خوشیب کے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد